اصولوں کی تیزارت ہو رہی ہے سیاست میں سیاست ہو رہی ہے شاید سرفراج معصوم کے اس شیئر کی یہ پنگتیاں دیش کی موجودہ سیاست میں ایک نئی تصویر بیان کرتی ہے جہاں ان دنوں موقع پرستی، افسروادیتہ دیش کی راجنیتی میں اس قدر حاوی ہے کہ راجنیتک دلوں کی آئیڈیولوجی تک گون ہو گئی ہے لوگ سوہ چناؤں کے مہا سمر کی تیانیاں زوروں پر ہے اور ستاروڑ بی جے پی پھر سے ایک بار سرکار بنانے کے لیے اپنے سیاسی پیترے چل رہی ہے لگادار بیدھان سوہ چناؤں میں بڑے بہومت سے جیت کے بعد بی جے پی دیش میں سرکار بنانے کے لیے پوری طرح کانفیڈنٹ ہے ایسے میں نرندر موڈی کو تیسری بار دیش کے پی ایم کے طور پر دیکھنا بی جے پی کا اس بار لکش بلکل نہیں ہے بلکہ اس بار لکش ہے مشن چار سو جس کو بی جے پی اب کی بار چار سو پار کے نارے کے ساتھ پرموٹ کر رہی ہے نمشکار میں ہوں ویجی برما آج ہم بات کریں گے دیش کی سب سے بڑی پارٹی کی سب سے بڑی ٹینشن کی اور کانگریس سمیت انویپکشی دلوں میں مچی بھگ دڑ کی چلیے شروع کرتے ہیں تو لوگ سوہ چناؤں کا رن سجنے میں پہلے سجنے سے پہلے بی جے پی کا ہر سیاسی قدم اب مشن چار سو کو لے کر ہی ہے کیونکہ ایو دھیا میں رام اندر پران پتشتہ کے بعد لوگ سوہ چناؤں میں جیت کے لیے تو بی جے پی پوری طرح سنیشت ہے ستہ روڑ بی جے پی نے اس بار جو رنیتی بنائی ہے اس کے مطابق صدن میں ویپکش حاصیہ پر نشت طور پر نظر آ رہا ہے حالانکہ تمام ویپکشی دلوں نے گھٹ بندن کر انڈی گھٹ بندن کی نیو رکھی لے کے انڈی گھٹ بندن کے سنیوں کی جک نیتیش کمار ہی پلٹی مار کر انڈی اے میں چلے گئے انڈی گھٹ بندن کو ابرنے کا بی جے پی نے کوئی موقع ہی نہیں دیا اور ان چناؤں میں چار سو سیٹوں کا آنکڑا پار کرنے کے لیے بی جے پی کسی بھی اس طرح تک اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہے چاہے کہیں سرکار گنا نی ہو یا نئی سرکار بنانی ہو دوسرے دل کے مجبوط چہروں کو توڑنا ہو یا پھر اپنے کا کسی کا ہی تیاک کیوں نہ کرنا پڑے یہ بھی صحیح ہے کہ بی جے پی جب چاہتی ہے اپنے گھٹ بندن کے سہیوگی دلوں کا بے جا استعمال کرتی ہے لیکن کام نکلتے ہی سہیوگی مطروں کو بھی نکال کر باہر فینک دیتی ہے ادھارڑ کے طور پر شیف سینہ اکالی دل جنت ادل یونائیٹیڈ کو ہی دیکھ لیجئے اور جنت ادل یونائیٹیڈ کے نتش کمار کو تو بی جے پی کے نیتا بلکہ پردھان منطری خود پانی پی پی کر گالیاں دے رہے تھے لیکن سی آسی خیل دیکھئے پھر سے نتش کو انڈیے میں شامل کر لیا گیا لوگ سوچناو سے ٹھیک پہلے اور تو اور بی جے پی میں نہیں جانے کی قسمیں کھانے والے نتش کمار بھی پلٹی مار کر انڈیے گھٹ بندن کے مکہ منطری من بیٹھے ہیں حالانکہ اب ان کا راج نتک بھوشہ کتنا سرکشت ہے کتنا نہیں اس پر چرچائے ہونے لگی ہیں کیونکہ سنبھاونا ہے کہ ان کا استعمال ہوتے ہی ان کو بھی کنارے کر دیا جائے گا اب تازہ معاملہ حریانہ کے اپ مکہ منطری دشن چوٹالا کا ہے جو لوگ سوچناو میں اپنی پارٹی کی مہج دو سیٹ بی جے پی سے مانگ رہے تھے لیکن آج کی بی جے پی کو مانگ کرنا پسند نہیں ہے بلکہ اپکار میں کچھ دینا تو بات کیجئے لوگ سوچناو سے ٹھیک پہلے جے جے پی گٹ بندن والی سرکار کو گرا دیا گیا اور حریانہ کا نیا مکہ منطری نائی اپ سنگھ سینی کو بنا دیا گیا چوناوی سمی کرن دیکھیں تو جے جے پی کو چھوڑنے کا نقصان بھاجپا کو کتائی نہیں ہے اور اسی لیے سہیوگی دلوں کا تیاک کر دیا گیا ہے کیونکہ بی جے پی ہریانہ کے پوری دس لوگ سوچناو پر چناو لڑے گی چار سو کا فگر اچیو کرنے کے لیے ایسا کرنا بھی لازمی بنتا ہے اگر رائستان کی بات کریں تو یہاں پہلے سے ہی بھاجپا کی سرکار ہے اور دو بار کے لوگ سوچناو میں بی جے پی رائستان میں کلین سویپ کر چکی ہے ایسے میں زیادہ دباو بی جے پی پر نہیں ہے پھر بھی رائستان کی پچیس میں سے ایک بھی سیٹ کا نقصان بی جے پی نہیں چاہتی اور اسی لیے حال ہی میں بھاری سنگھیا میں پر ویبکشی دل کے بتیس نیتاؤں کو بی جے پی نے توڑ لیا اس میں سب سے زیادہ نقصان کانگریس کو ہوا کیونکہ اس میں کئی پورو ویدھائک پورو منتریوں نے بی جے پی جوائن کر لی پورو کے اندری منتری لالچند کٹاریا پورو منتری راجند ریاداو پورو سانسد کھلال لال بیروا آلوک بینیوال ویجے پال مردہ ریچپال مردہ سیوہ دل پرمک سریش چودری رامپال شرما ریجو جنجنوالا جیسے بڑے نام شامل ہیں سلسلہ یہیں تھما نہیں کچھ اسی طرح کا جھٹکہ بی جے پی نے دلی میں دیا کانگریس سے دو بار کے ویدھائک رہے پل رام تمر آپ سے ایک بار ویدھائک رہے اینڈی شرما کو توڑ کر بھاجپا جوائن کروائی گئی ہے مدی پردیش میں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے یہاں پور ویدھائک ارونو دے چوبے اور شیف دیال باغری نے کانگریس چھوڑ بی جے پی جوائن کر لی ہے لوگ سبا چناؤں سے پہلے خاص طور سے کانگریس میں جو بھگدر سی مچی ہے یا یوں کہیں کہ ہوڑ مچ گئی ہے بی جے پی جوائن کرنے کی شاید کانگریس یا ان دلوں میں اپنا لمبا سفر پار کر چکے نیتاؤں کو اب بی جے پی میں بھوش نظر آنے لگا ہے وہی بی جے پی اپنے مشن چار سو کو لے کر بہت اتصاہیت ہے بی جے پی ایسا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی خیر سیاست کا اونٹ ان چناؤں میں کس کروٹ بیٹھے گا یہ کہاں نہیں جا سکتا لیکن اپنے افسروادی نیتاؤں کے چلتے ویپکشی گھٹ بندن کو ان چناؤں میں بھاری نقصان ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں مجھے دیجئے اجازت نمشکار